آج کا ویڈیو کسی ٹوئے کار میں سے ریسیور نکال کے سے موٹر چلانے کا نہیں ہے بلکہ آج کا ویڈیو ہے کہ ہم اسی ٹرانس ریسیور سے کسی بھی بارہ وولٹ کی سپلائی والے اپلائنس یا پھر اس سے زیادہ کے اپلائنس کو کس پر کار کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ریسیور جو ہے وہ صرف ساتھ پوائنٹ پانچ پولٹ کا ہے اگر اسے بارہ وولٹ دے تو اس کے آئی سی جل جائے گی اور اس کے ٹرانزیسٹر بھی جل جائیں گے تو ہم آج اس ویڈیو میں بارہ وولٹ یا اس سے زیادہ کے وولٹ یا زیادہ کرنٹ کی چیزوں کو ہمیں ان ٹرانس میٹر ریسیور سے کنٹرول کرنا دیکھیں گے یہ موٹر جو ہے وہ بارہ وولٹ کی ہے اب ہم اس پر ریسیور پر لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ چلتی ہے یا پھر نہیں میں ریسیور کو صرف پانچ وولٹ دے رہا ہوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موٹر تو چل رہی ہے ہاں میں کہہ رہا ہوں موٹر تو چل رہی ہے پر اتنی اپیسیئنسی کے ساتھ نہیں زیادہ کرنٹ اور وولٹ کو ڈرائیو کروانے کے لیے میں یوز کر رہا ہوں اینڈ سینل موسفیٹ ایک کلو اوم کا ریجسٹر جو کہ ہم لگائیں گے اس کی گیٹ اور سورس کے بھیج میں ہوں کا ریجسٹر دو کہ میں اس کی گیٹ پر لگاؤں گا موسیقا دوبارہ وولٹ سے ہماری موٹر تو بلکل اچھی طرح سے چل رہی ہے پر ہم نے اس کے اندر جو ابھی موسفیٹ لگایا ہے اس کی ہٹنگ دیکھیں گے اس کو زیادہ سے زیادہ لوڈ دیکھیں یعنی کی اس کا ایمپیر میں بڑھا کے دیکھوں گا کہ ہمارا موسفیٹ کتنا گرم ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں نورمل جب یہ موٹر چل رہی تھی تو وہ ات کام ایمپیر لے رہی تھی اب میں اس کو روک کے اس کا ایمپیر بڑھا کے دیکھ رہا ہوں کہ ہماری موسفیٹ پر کتنی گرمی آتی ہے تو یہاں پر میں لگ بگ ایک یا ڈیڑھ ایمپیر کے قریب کر دیا اور کیا بات ہے دوست ہمارا موسفیٹ بلکل بھی گرم نہیں تو چلی اب ایمپیر اور بڑھاتے ہیں میں اس کو پوری طرح سے روکنے کی کوشش کروں گا تو یہاں پر دیکھیں دو پوئنٹ دو ایمپیر کے قریب اب ہماری موٹر لے رہی ہے تو ہمارا موسفیٹ بلکل گرم نہیں ہے میں اس کو آت سے چھو کر دیکھ رہا ہوں آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس موسفیٹ کا ایک فائدہ ہو گیا تو اب میں آپ کو اس کے نقصان بتاتا ہوں یہ جو موسفیٹ ہے صرف ہماری موٹر کو صرف ایک ڈاریکشن میں چلا پائے گا دوسری ڈاریکشن میں نہیں چلا پائے گا اور دوسرا نقصان یہ دیکھیں یہ ریسیور کی سپلائی جو ہے الگ ہے یہ پائی وولٹ میں اس کو الگ سے دے رہا ہوں اور یہ جو آپ ٹرانس فورمر دیکھ رہے ہیں یہ موسفیٹ کو میں اس کی بارہ وولٹ سپلائی ہے وہ الگ سے دے رہا ہوں یعنی دونوں کو سپلائی بھی الگ الگ سے دینی ہوگی یہ ہے آئی سی ٹو نائن تری ڈی اس کا جو ہے بارہ وولٹ سے لے کے ستیس وولٹ تک یہ کام کر سکتی ہے اور دی سی موٹر کو کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز دونوں ڈاریکشن میں گھما سکتی ہے ریسیور اور اس کو الگ سے سپلائی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں یہ کی سپلائی میں کام کر سکتی ہے تو یہ ہے اس کا سرکیٹ ڈائیگرام ہم اتنا سیمپل سرکیٹ ڈائیگرام تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کی جو فرشٹ والی نائن والی اور سول ویپین ہے اس پر ہم اینیبل وولٹیز دیتے ہیں پانچ وولٹ سے لے کے ساتھ وولٹ تک اور اس کو ہم آٹھ ویپین پر بارہ وولٹ دیتے ہیں باقی انپوٹ اور آؤٹ پوٹ ہے دو موٹر کو یہ ڈرائیو کر سکتی ہے انٹی کلوک وائز اور کلوک وائز اور چار اس کے اندر ہم انپوٹ دیتے ہیں جو کی پلس اور مائنس کے وولٹ ہے موسیقی 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 یہ جو ریڈ والی وائر ہے اس آئی سی کی اینیبل کی وائر ہے اب اس وائر کو میں ریسیور کی پوزیٹیو سپلائی کی وائر سے زوڑ رہا ہوں پانچ وولٹیج کی سپلائی کے لیے میں تھتر جیرو پانچ کا یوز کر رہا ہوں اس سے میں دونوں کو آئی سی کے اینیبل کو اور ریسیور دونوں کو وولٹیج دوں گا تو ریسیور کی پلس والی تار کو میں اس کی آؤٹ پوٹ میں جوڑ دوں گا اور اس کو گراؤنڈ بھی اسی میں سے دے دوں گا اور اس کے انپوٹ پر میں بارہ وولٹیج کی سپلائی دے دوں گا اب بارہ وولٹ کی تارے جوڑ رہا ہوں تو یہاں پر ایک پروپلم ہو رہی ہے جیسے کہ میں ٹرانزمیٹر کا بٹن دبا رہا ہوں تو جو موٹریں ہماری رک رک کے چل رہی ہے یہ جو دونوں موٹریں ہماری رک رک کے چل رہی ہے اور دوسری بات اس کے ٹرانزمیٹر میں بلکل نجدی اکلاتا ہوں تب یہ کام کرتا ہے جب اسے میں تھوڑی دور لے جاتا ہوں تو بلکل بھی یہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا قارن ہے ہمارے ٹرانسفورمر سے لی گئی سپلائی اس کو ٹرانسفورمر سے سپلائی جب ملتی ہے تو یہ اچھی طرح سے کام نہیں کرتا اب میں آپ کو اسے بیٹری سے سپلائی دے کر بتاتا ہوں پھر دیکھیا کتنی اچھی طرح سے کام کرتا ہے تو میں نے یہاں موٹر کی جگہ ایک ریلے جوڑی ہے یہ دیکھو کس پر کار کام کر رہی ہے یہ پوری طرح سے جو ہے کلوز نہیں ہو رہی ہے کلوز ہو کے واپس اوپن ہو جا رہی ہے تو یہ جو ہے ٹرانسفورمر کی سپلائی سے اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے کیوں تو یہاں پر میں نے تین بیٹری جوڑی ہے سریز میں تو سریز میں اس کا وولٹ بارہ وولٹ ہو گیا اور یہ ریلے اتنی وائرز کو دیکھ کر آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو سمپلی سرکٹ ڈائیگرام دے دوں گا ڈسکریپشن میں اس سے آباسانی سے یہ سرکٹ جو ہے بنا پائیں گے اگر آپ کو پرشٹ والا سرکٹ پسند آیا تو پھلیج اس ویڈیو کو لائک کریں یہ سیکنڈ والا پسند آیا تو بھی اسے لائک کریں اگر دونوں یہاں آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں دنیواز